بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پہلی وحی لے کر حاضر ہوئے تو اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا جس سے پانی نمودار ہوا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خود وضوح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح وضوح کیا اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دو رکعت نمات چار سجدوں کے ساتھ پڑھائی اور آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقتدا فرمائی پہلی وحی کے نظور کے ساتھ یزور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے منصب اور مقام کا علم ہو چکا تھا جناب ورکہ بن نوفل کے پاس آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لے جانا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی خیش کے احترام کے ساتھ ساتھ تبلیغ کے آغاز کا مرحلہ بھی تھا جس کے لئے قدرت نے جناب ورکہ بن نوفل کو ابتدائی کڑی بنایا منصب نبوت کے علم کے بعد تصدیق کرنے والوں کی ضرورت تھی یہ سعادت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور جناب ورکہ کے حصہ میں آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر لوٹے اور نزول وحی کا ذکر کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دل جوئی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ بیان کیے تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر آفت سے محفوظ رکھے گا مزید کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں خدیجہ کی جان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ کے نبی ہیں بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوائے خیر کے اور کچھ نہیں کرے گا جو منصب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہے وہ حق ہے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول لے برحق ہیں جناب برقہ بن نوفل نے تصدیق بھی کی اور جذبہ نصرت کی آرزو بھی اس کے چند دنوں بعد جناب برقہ کی وفات ہو گئی چونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق بھی کی اور جذبہ نصرت کی آرزو بھی اس لئے اکثر صیرت نگار آپ کو صحابی کے مرتبہ پر فیض سمجھتے ہیں اللہ کے آخری رسول پر ایمان لانے والی پہلی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہیں بحیثت کے فوراں بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور چاروں صحاب زادیاں ایمان لے آئیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ روح زمین کی پہلی مومنہ ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیرہ سالہ مکی زندگی میں دس سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف مونس و غم گسار بلکہ مشیر و شریک کر رہی ہیں بحیثت کے دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا دین ہے یہی دین لے کر پیغمبر دنیا میں آئے ہیں میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اسی کی عبادت کرو رات گزری اور دوسرے دن صبح وہ ایمان لے آئے اس وقت ان کی عمر آٹھ اور دس سال کے درمیان تھی خانوادہ نبوت کے تیسرے فرد جنہیں آزاد کردہ غلاموں میں اول المسلمین ہونے کا آزاز حاصل ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزاد کردہ غلام اور مو بولے بیٹے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ ہیں جو قبیلہ بنو کزا کے سردار حارسہ ابن شراجیل کے بیٹے تھے سفر کے دوران ٹاکو نے اغوا کر کے اقاز کے بازار میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بتیجے حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ کو فرخت کر دیا تھا انہوں نے اپنے پھپی کی حوالے کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لئے معامور کیا بعد میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کے باپ کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو وہ انہیں لینے آیا مگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت بہت کرتے تھے اور اپنا بیٹا کہا کرتے تھے اور وہ زید بن محمد کہلاتے تھے اس کے بعد سورہ احضاب میں حکم نازل ہوا کہ لوگوں کو اپنے باپوں کے نام سے بکارو ان کی پہلی شادی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قنیز امی ایمن رضی اللہ عنہ سے ہوئی جن سے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپی زاد حضرت زینب بن جہاش رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا لیکن تفاوت مزاج کی بنا پر طلاق ہو گئی حضرت زید رضی اللہ عنہ سرعیہ موتہ میں شہید ہوئے آپ رضی اللہ عنہ وہ ویض صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے یہ وہ موقع تھا کہ جب اسلام کی صدای حق کو قبول کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینا اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنے کے مترادف تھا کیونکہ اعلان نبوت کے بعد مشرقین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھرپور مخالف ہو چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدای حق کو صداقت اس حد تک نقابل برداشت ہو چکی تھی کہ مشرقین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے درپے ہو چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد تجارتی سفر سے واپسی پر جنہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ آپ کے قریبی ساتھی دوست محمد بن عبداللہ نے اعلان نبوت کیا ہے تو آپ رضی اللہ عنہ فوراں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا آپ نے اعلان نبوت کیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اس بات میں جواب ملتے ہی آپ رضی اللہ عنہ بغیر کوئی دلیل مانگے مشرف با سلام ہو گئے ایسے موقع پر اسلام کی قبولیت جبکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا اور مکہ کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو چکے تھے آپ کی زوجہ محترم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بچوں میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور غلاموں میں حضرت زید بن حرصہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی بھی جوان اور بڑی عمر کے آزاد فرد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا تھا گویا آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والی ہر ازمائش کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا اسی زمانے کا مشہور واقع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لاکر کفار کو دین مطین کی دعوت دینے لگے تو کفار نے جواباً گردن مبارک میں کپڑا ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشدد کرنا شروع کر دیا اسی دوران آپ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ آئے اور کفار سے مخاطب ہو کر گویا ہوئے کہ کیا تم ایسے فرد پر ظلم و استم ڈھا رہے ہو جو تمہیں اللہ کے علاوہ باقی معبودوں کی عبادت کرنے سے منع کرتا ہے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے یہ کہنا تھا کہ کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ آور ہو گئے کفار نے آپ رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے آپ کو اس حالت میں گھر لائیا گیا گھر پہنچ کر جب آپ کو ہوش آیا تو سب سے پہلے سوال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیاریت دریافت کرنے سے متعلق تھا والدہ دودھ کا پیارہ لے کر سرحانے کھڑی تھی کہ آپ دودھ نوش فرمائے مگر آپ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق بارہا استفسار کیا تو والدہ نے ام جمیل کو طلب کیا باوجود ام جمیل کی جانب سے متعلق کرنے کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیر و افیت ہیں آپ رضی اللہ عنہ کی تسلی نہ ہوئی تو اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضر ہوئے وہاں پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حوصلہ ملنے پر آپ جیسی اول العظم شخصیت نے اپنے دکھ درد تکلیف کو بھلا کر اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بھرپور و بستگی کا اظہار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ دعا کریں کہ میری والدہ اسلام قبول کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مطالبے پر ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کی حضور دعا مانگی جس کے نتیجے میں آپ کی والدہ محترمہ مشرف باسلام ہوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مکہ کے دولت مند تاجر مہر انصاب سائب الرائے اور فیاض فرد تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کسی پر اسلام پیش کیا وہ اس سے کچھ نہ کچھ ججکا بجز ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انہوں نے اسلام قبول کرنے میں ذرہ برابر توقف نہیں کیا ابن سعید نے لکھا ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو ان کے پاس چالیس ہزار درم تھے انہوں نے اپنا سارا سرمایہ تبلیغ اسلام کے لئے وفت کر دیا ہر نازک لمحہ میں رفاقت کا حق ادا کیا میں راج کی صبح کفار کے پوچھنے پر بلا پس و پیش اس محیر العقول واقع کی تصدیق کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق کے لقب سے نوازا زیرت کے خطرناک سفر اور غار سور میں ساتھ رہنے کی بدولت ثانی سنین کہلائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے اشرا مبشرہ میں سے پانچ صحابی یعنی حضرت عثمان بن نفان رضی اللہ عنہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوغ رضی اللہ عنہ اور حضرت طلع بن عبیدلہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا دوستو اگر آپ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل سریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں